بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی واتباعہی اجمعین اما بعد اسلامیک ٹیچر کے تمام ویورز اور سبسکرائبرز کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام معزز ویورز ہر انسان محبت کا بھوکہ ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہر کوئی محبت کرے اور ہر کوئی اس کو پیار کی نظر سے دیکھے اور وہ جہاں پر بھی جائے اس کو عزت نصیب ہو اور جہاں پر بھی جائے اس کو ہر کوئی اکرام کرے اور ہر کوئی اس کو پیار اور محبت سے بولائے ویورز یہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ بات رکھی ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تضلیل ہو کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ جہاں پر بھی جائے اس کو برے القاب سے بلائے جائے اور کوئی انسان یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ اس کی مجمع کے آگے چند لوگوں کے آگے حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے بچے کے آگے بھی اس کی تضلیل کی جائے یہ فطری طور پر اللہ تعالی نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جس جگہ پر بھی جائے اس کو عزت اور اکرام کی نظر سے دیکھا جائے اس کو پیار اور الفہ سے بلائے جائے اور اس کی طرف ہر بندہ اس کی طرف متوجہ ہو تو یہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھی ہے یہ بات تو اس کو چاہنا اس کو طلب کرنا اس لیے نہیں کہ اس سے میں اپنی دنیا دنیاوی واہ واہ بنا لوں اس لیے اگر کوئی بندہ کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں خیر کے کام کروں گا اس کی وجہ سے میں لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں گا اور اس کی وجہ سے میں دردمندوں کے دردوں کو دور کروں گا اور ان کی تکالیف کو دور کروں گا اگر اس نیک نامی کی وجہ سے اگر کوئی عزت چاہتا ہے کوئی محبت چاہتا ہے کوئی علفت چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کے اس محبت چاہنے کو بھی ایک نیک عمل اور ثواب کا عمل قرار دے دیں گے تو بیورس آج ہم آپ کے لئے وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ اسی محبت کو پھیلانے کا کہ آپ جہاں کہیں پر بھی جائیں گے تو لوگ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے سب سے پہلے اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کریں گا اللہ کا رسول اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں گے اور یہ محبت اللہ پاک ساری کائنات میں پھیلا دیں گے آپ کی اتنا طاقتور یہ عمل ہے اور اتنا طاقتور یہ وظیفہ ہے اور وظیفہ کیا ہے اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے اللہ السمد اللہ السمد ان دو ناموں کا وظیفہ ہے جو شخص وظیفہ کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو میں کچھ اور باتیں بھی بتاؤں گا اس وظیفہ کے بارے میں اگر آپ کریں گے تو آپ کو کیا کیا نتائج حاصل ہوں گے ایک تو یہ کہ اول آخر آپ نے تین تین دفعہ دروشریف پڑھنا ہے اور درمیان میں تین سو تیرہ دفعہ اس ان دو اسما کو پڑھنا ہے اللہ السمد کو وقت اس کے لئے کوئی وقت کی کوئی قید نہیں آپ اس کو سہری کے وقت بھی کر سکتے ہیں افتاری کے وقت بھی کر سکتے ہیں دن کو یا رات کو کوئی بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے اس ٹائم میں آپ یکسو ہو کے یکجا ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کی یہ نام پڑھیں گے تو اللہ کی محبت آپ کی طرف متوجہ ہوگی کیوں؟ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا ستر سال سے وہ اپنے بدھ کے سامنے بیٹھا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم پکارتا رہا ایک دفعہ اسے اونگ آگئی ہلکی سی نیند آگئی اونگ میں یا سنم کے بجائے اس کی زبان سے غلطی سے یا سمد نکل گیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اس کو بلائے لبیک یا عبدی بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ تو جب میں اور آپ اس سے غلطی سے یہ اللہ کا نام نکلا یا سمد تو میں اور آپ جان بوجھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اللہ کی محبت اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا ضرور ہوگا ویورز کیوں نہیں ہوگا یہ کہ میں اور آپ میں اور آپ اللہ کو اللہ کی محبت لینے کے لیے جب یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت الہی ہماری طرف ضرور متوجہ ہوگی پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک حدیثِ قدسی میں فرماتے ہیں کہ جبریل اسلام سے جب مجھے کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو میں جبریل اسلام کو کہتا ہوں کہ اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل علیہ السلام بھی ان سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتو اللہ تعالیٰ فلانے بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور زمین میں پھیل جاؤ سب لوگوں کو بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تم سب بھی اس کے ساتھ محبت کرو تو اللہ اہلِ ارض پہ زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں اور اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ ناپسند ہوتا ہے یا جس سے اللہ کو محبت نہیں ہوتی تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل میں اس بندے کو ناپسند کرتا ہوں تو تم بھی اس کو ناپسند کرو تو جبرائیل علیہ السلام بھی ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اے اے فرشتو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے تو گویا تم بھی اس کو ناپسند کرو اور زمین میں پھیل جاؤ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے دلوں میں اس کی نفرت کو ڈال دو تو یہ محبت کا آ جانا کسی کے دل میں یہ نفرت کا آ جانا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے تب جا کے لوگوں میں مقبولیت ہوتی ہے واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت کو زمین میں پھیلا دیتے ہیں اور دوسری طرف اللہ پاک اس کی نفرت زمین میں پھیلا دیتے ہیں تو اس عمل کو میں اور آپ رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیوں میں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اگر کوئی میاں بیوی اپس میں اگر میاں کو یہ شکایت ہے کہ اس کی بیوی اسے محبت نہیں کرتی وہ اس کے لئے یہ عمل کر اس کی بیوی اس پر جان نشاور کرنے والی ہو جائے گی اور اگر بیوی کو یہ شکایت ہے کہ اس کا خامد اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور غیر عورتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس نیے سے یہ عمل کرے اللہ حفظ سمد کو پڑھے تین سو تیرہ دفعہ پڑھے اور یقین کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا خامد اس کی طرف متوجہ ہوگا کسی کی طرف دھیان ہی نہیں دے گا اور کسی کو اگر کسی مجمع میں جانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ خاندان میں کسی کی عزت نہیں ہے یا کسی کے پاس عزت تھی لیکن وہ عزت کھو چکی ہے وہ اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اس کی کھوئی عزت لوٹا دے گا تو ویورز محبت کرنا محبت کو پھیلانا اور اس سارا کچھ اللہ کے لئے کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے حتیٰ کہ دین کا پیغام بھی اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا اس کو بھی اگر آپ غصے سے کہیں گے تو وہ بات نہیں مانے گا اگر پیار سے محبت سے کہیں گے تو وہ بات مان لے گا اسی طرح دین کا پھیلانا دین کی بات کرنا یا دین کے آمال کی طرف لوگوں کو لے کے آنا اس کے لئے بھی سب سے بڑا عمل محبت ہے کہ ہم لوگوں کو محبت دیں گے وہ ہمارے بڑے بڑے آمال نہیں دیکھیں گے وہ ہمارے اخلاق دیکھیں گے ہماری محبت دیکھیں گے تو لوگ دین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ہے کہ اس عمل کو یقین کے ساتھ آپ کریں تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ محبوب بھی بنائے گا مرغوب بھی بنائے گا اور اللہ پاک آپ کو معزز کرے گا آپ کی عزت کو عام کر دے گا آخر میں پیارے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامیک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل اسلامیک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل ہو سکے شکریہ